بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں لیٹل ماسٹر مارڈل سکول سے آپ کی ٹیچر صدرہ قریش آج آپ کو اسلامیات کا پہلا سبق پڑھانے چاہ رہے ہیں آپ کے پہلے سبق کا نام ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کرتار اور آپ کا باب ہے ایمانیات عقیدہ آخرت کا مفہوم عقیدہ کے لفظی معنی ہے کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا پختہ سے مراد پکہ یقین رکھنا ایمان لے آنا اور آخرت کے معنی ہے باد والی زندگی عقیدہ آخرت سے مراد ہے ایسے زندگی پر پختہ یقین رکھنا جو اس دنیا کے زندگی کے بعد آنے والی ہے آخرت کے معنی ہے باد والی زندگی باد والی زندگی سے مراد یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بعد بھی ایک زندگی ہمارے لئے موجود ہے جو موت کے بعد ہمیں ملے گی تو اس زندگی پر پکا یقین رکھنا جو اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے عقیدہ آخرت کا پورا مطلب یہ ہوا مقوم یہ ہوا کہ اس زندگی پر پکا یقین رکھنا جو اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا اس بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ یعنی کہ ایک عقیدہ ہے جس پہ آپ کو یقین رکھنا ہے اگر آپ اس پہ یقین رکھیں گے تو ہی آپ مسلمان کہلائے جائیں گے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دن اللہ تعالیٰ یہ دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ دنیا اور اس میں موجود جتنے بھی جانور انسان سب کچھ سب چیزوں کو ختم کر دیں گے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور مرتے قبروں میں سے زندہ ہو کر اور سب جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس کے بعد اس مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا چاہے گا سب تمام چیزوں کو تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا چاہے گا اور سب جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے پیش ہوں گے تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ عمال کیے ہیں ان کا پورا نامہ عمال اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تمام لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا اچھے عمال کیے برے عمال کیے ان سب کا نام آئے عمال یعنی ان سب کا حساب کتاب پورا لکھا ہو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش لیا جائے گا ہمارے کرامن قاتبین جو لکھ رہے ہیں ہمارے عمال کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیں گے اور ہر شخص کے اچھے برے عمال کا وزن کیا جائے گا جس کی بھلائیاں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اس کو بخش دیا جائے گا اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دی جائے گی یعنی کہ پھر ان کو بیلنس کیا جائے گا یعنی ان کو دولا جائے گا جس کی بھلائیاں زیادہ ہوں گی اس کو بخش دیا جائے گا یا جن لوگوں نے اچھے کام کیا ہوں گے ان کی بخشش ہو جائے گی انہیں معاف کر دیا جائے گا اور جن لوگوں نے برے کام کیا ہوں گے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں سزا دی جائے گی جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے جو بے شمار نعمتوں کی جگہ ہے اس میں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اسے ملے گا اور جن لوگوں کی بخشش ہوگی یعنی جن لوگوں کی ابھلائییں زیادہ ہوں گی جن لوگوں نے اچھے کام زیادہ کیوں گے ان کو کیا ہوگا انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو بے شمار نعمتوں کی جگہ ہے آپ کو بھی بتائیں کہ تمام جہان کی نعمتیں جنت میں موجود ہیں اس میں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اسے ملے گا یعنی کہ جو آپ کو چاہی ہوگا آپ کو جنت میں ملے گا جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے اور جو ترہ ترہ کے عذاب کی جگہ ہے اور جو برے عمال کریں گے یا جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی ان کو سزا ملے گی اور وہ ترہ ترہ کے عذاب کی جگہ ہے یعنی کہ وہاں میں بہت زیادہ آپ کو عذاب ملیں گے الگ الگ قسم کے آپ کو عذاب ملیں گے آپ کی برائیوں کے بدلے اگلا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت عقیدہ آخرت بہت اہمیت کا حامل ہے ہماری زندگی میں ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی اچھا کام یا برا کام تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے اگر ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا صلح اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں ملے گا اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی ہمیں ایک خوف ہوتا ہے دل میں کہ اگر ہم یہ برا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں سزا ضرور دیں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بڑھتے ہیں عقیدہ آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت کی تعلیم دی ہے اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے یعنی کہ اس بات کا اہمیت کا اندازہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگی میں عقیدہ آخرت کی جس طرح ہمارے پیغمبر حضرت نے اس کی تعلیم دی ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے جتنے بھی تھے یعنی کہ ایک بات اتنی اہم ہے کہ جتنے بھی انبیاء چلے آ رہے ہیں اب تک ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان سب نے اس چیز کی اہمیت پر زور دیا ہے اس کی تعلیم دی ہے اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا لازمی شرط رہا ہے اور ہر زمانے میں جن چن انبیاء کے زمانے میں عقیدہ آخرت کی تعلیم جیسے جیسے وہ دیتے رہے ہر زمانے پر ان لوگوں پر یہ شرط تھی کہ انہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید میں ہدایت یا افتا کامیاب انسانوں کی جو صفات پیان کی نہیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین لگتے ہیں یعنی کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اور جو لوگ کامیاب ہیں دینی حوالے سے جو لوگ کامیاب ہیں ان کی ایک یہ خوبی بتائی گئی ہے ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ عقیدہ آخرت پر یقین لگتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں اشاد باری تعالیٰ ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت کا یقین لگتے ہیں اہلِ ایمان کو اس دن کی غولناکی سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے یعنی کہ آپ اس دن سے ڈریں جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوٹ کر جائیں گے کیونکہ آپ اگر کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے دل میں خوف لائیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے مجھے اس کی حساب دینا ہوگا مجھے اس کی حساب دی ہی کرنی ہوگی اس دن کے محاسبے کا مندر پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جس نے ذرہ بھی نیکی کی ہوگی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کی اس بندے نے کیا نکی کیا اور جس سے ذرہ بھی پرائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیں گے مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کی اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے اگلا ٹاپک اگلا ٹاپک آپ کا ہے عقیدہ آخرت کی تعمیر کا تعمیر سیرت میں کردار تعمیر سیرت یعنی انسان کے اخلاقیات میں عقیدہ آخرت کیا کردار ادا کرتا ہے انسان کی سیرت انسان کی بولنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھے گا کیا رول پلے کرتا ہے کیا کردار ادا کرتا ہے یہ بتانا ہے عقیدہ آخرت انسانی سیرت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے انسانی سیرت پر جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں یعنی کہ عقیدہ آخرت تعمیر سیرت میں جو جو کردار ادا کرتا ہے ان میں سے اچھے اثرات جونتے ہیں وہ نیچے بتائے گئے ہیں پہلا ہے آپ کا نیکی سے محبت اور بدی سے نفرد آپ نے نیکی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے اور بدی سے نفرد ہو جاتی ہے جب آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خود بخود نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے آخرت میں اس دنیا کے بعد اس کا جواب دینا ہے مجھے حساب کتاب ہوگا تو آپ خود بخود اچھے کاموں کی طرف بڑھے چل جائیں گے اور برے کاموں سے آپ اتنا بڑھتیں گے جب ایک مسلمان کا یہ ایمان بن جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل محفوظ کیا جاتا ہے اور کامت کے دن اس کے مطابقی سے جزا یا سزا ملے گی تو وہ نیکی سے محبت اور بدی سے نفرت کرنے لگتا ہے اس طرح وہ معاشرے کا بہترین اور صالح پرد بن جاتا ہے نیکی سے محبت اور بدی سے نفرت میں کہا ہے کہ جب ایک مسلمان کا ایمان بن جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے اور کامت کے دن اس کے مطابق جزا یا سزا ملے گی یعنی اس سے حساب کتاب ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی خود بخود نیکی کی طرف چلتا جائے گا اور برائی سے خود بخود وہ دور آتا جائے گا بہادری اور شجاعات نمبر دو ہمیشہ کے لئے فناہ ہو جانے کا خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے لیکن جب ایک مومن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ زندگی صرف یہی فناہ ہونے والی نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی آردی اور آخرت کی زندگی دائمی ہیں اور حق کی خاطر جان دینے سے انسان فناہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی پا لیتا ہے تو حق کی خاطر جان دینے کے لئے تیار رہتا ہے اس طرح اس کے دل میں شجاعات اور بہادری پیدا ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان کی دل میں یہ ہوگا کہ میں نے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جانا ہے یا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاؤں گا تو وہ کبھی بھی کوئی جدرت والا کام کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اس کو یہ ہوگا کہ میں نے اسی زندگی ہے میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا لیکن جب آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے اس زندگی کے بعد آگے وہ عجر جانا ہے جس سے آپ کو بعض appropriate عجر ملے گا آپ کا کیا ہر ایک نیک عمل کا ثواب ملے گا تو آپ اس دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے دوریغ نہیں کریں گے آپ اس دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کرنے سے دوریغ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوا کہ میں یہاں جو بھی اچھا کروں گا اس کا مجھے وہاں ثواب ملے گا تو آپ کیا ہے آپ یہاں پہ دنیا کے زندگی میں بزدل نہیں بنتے آپ کو کسی سے بھی اسلام کی خاطر یا اچھائی کی خاطر آپ نے کبھی کوئی کام کنا ہو تو آپ بزدل نہیں بنتے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے والی زندگی میں اس کا مجھے عجر ملے گا تو آپ دلیری کے ساتھ اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ میں عقیدہ آخرت جب آپ کے دماغ میں آتا ہے آپ کا یقین ہوتا عقیدہ آخرت پہ کہ مجھے اس دنیا کے زندگی کے بعد بے کوئی زندگی ملے گی تو آپ در نہ چھوڑ دیتے ہیں آپ بہادر بن جاتے ہیں کہ یہاں اگر میں کچھ کروں گا اچھا اسلام کے لیے دین کے لیے یا اپنے مسلمان لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے تو مجھے اس کا آگے حجر ملے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہادری آپ میں پیدا ہوتی ہے اور آپ دل نہیں رہ جاتے نیکس پوائنٹ ہے اس کا صبر و تحمل یہ عقیدہ انسان میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے کیونکہ ایک مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ حق کی خاطر جو تکلیف آتی ہے اسے برداشت کرنے سے آخرت میں اچھر ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار سواب ملے گا ترجم صبر و تحمل یعنی کہ یہ عقیدہ انسان میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے جب مومن کو یقین ہوتا ہے کہ حق کی خاطر جو تکلیف آتی ہے اب آپ کو پتا ہوگا آپ مومن ہیں اگر تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں یہاں دنیا میں جو بھی تکلیف پرداشت کروں گا بیماری ہے خواہ وہ خواہ وہ کسی کی دی ہوئی آدیت ہے یا وہ کوئی بھی اسلام کی خاطر آپ کی کوئی جنگ ہے اس میں آپ جو بھی تکلیف پرداشت کریں گے اس کا آپ کو آخرت میں عجر ملے گا تو آپ اس کو خوشی خوشی سہ لیں گے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار سواب ملے گا اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار سواب ملے گا تو اس بات پر تو کوئی شک باقی ہی نہیں کہ اگر آپ یہاں سختیاں برداشت کریں گے اور سہ جائیں گے تو آپ کو آخرت میں اس کا عجر ضرور ملے گا نمبر فور سخاوت و فیاضی آخرت پر پختہ یقین انسان کو سخی اور فیاض بھی بنا جاتا ہے اس لیے کہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت میں اس کا بہترین عجر ملے گا قرآن مجید میں ارشاد ہیں اور جو بھلائی اپنے لئے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پا لگے آخرت پر بختیر انسان کو سخی اور فیاد سخی اور فیاد کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت میں اس کا بہتری نظر ملگا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو مجھے اس کا ثواب آخرت میں ملے گا جو آخرت کا ثواب ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی چیز سے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لئے ضرور خرچ کریں گے اور جو بھلائی اپنے لئے آگے بھیج رکھو گے جو آپ یہاں پہ بھلائی کریں گے وہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر وہاں پہ دیں گے تو آپ یہاں پہ جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہوا کہ آگے زندگی میں مجھے اس کا عجر ملنے والا ہے تو آپ آٹومیٹکلی یہاں پہ دنیا میں بھلائیاں کرتے چلے جائیں گے اور لوگوں کے لئے اچھائیاں کرتے چلے جائیں گے اس لئے سخی شخص سماج کے نادار لوگوں کے لئے اور سماج کے اقتماعی بھلائی کے لئے اپنے ہاتھوں کو کھولا رکھتا ہے سماج یعنی معاشرے کے نادار لوگوں کے لئے غریب لوگوں کے لئے اور سماج کے اقتماعی بھلائی کے لئے یعنی پورے سماج کے لئے پورے معاشرے کے لئے اپنے ہاتھ کو کھولا رکھتا ہے جو سخی شخص ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دینے میں بلکل بھی دریغ نہیں کرتا اور دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا عجر انشاءاللہ اگلی زندگی میں ضرور ملے گا آخری پوائنٹ ہے احساسِ ذمہ داری اس عقیدے کی وجہ سے انسان میں احساسِ ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس عقیدے کو ماننے والے کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ فرض کو ادا کرنے سے آخرت میں عجر ملے گا اور فرض میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے آخرت میں باز پرس ہوگی جیسے کہ عقید صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے وہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اپنے فرائز کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے احساسِ ذمہ داری کا پیدا ہوتا ہے کہ جو جو میری ذمہ داریاں ہیں میں نے ان کو یہاں پہ پورا کرنا ہے ورنہ مجھے اگر میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کروں گا مجھ سے آخرت کے زندگی میں اس سے سوال جواب ہوں گے اور یہ سقیدے کو ماننے والے کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ فرض کو اگر میں اپنے تمام فرائز ادا کر رہی ہوں تو مجھے اس کی آخرت میں عجر ملے گا اور فرض میں اگر میں کوتاہی کر رہی ہوں اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی تو اس کے وجہ سے آخرت میں باز پرسو گی مجھ سے سوال چواب ہوں گے اس کے بدلے مجھے سزا ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی ہر شخص بھی ذمہ داریاں ہیں اپنے ماں باپ کے حوالے سے اللہ کے حوالے سے نمازوں کے حوالے سے اور دوسرے عامال کے حوالے سے اور ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا اس لئے وہ ذمہ داری کے حساس کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جب اس کو پتا ہوگا انسان کو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا مجھے آگے جا کے سوال کیا جائے گا آخرت کی زندگی میں سوال کیا جائے گا تو وہ ضرور اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ایک مثال ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ کو آج ہومورک دیا جاتا ہے اور کل آپ سے اس ہومورک کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ ہومورک کر کے آتے ہیں اگر آپ سے اپنے دن اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو آپ ہومورک نہیں کر کہیں گے یہ ایک اسی طریقے سے مثال ہو جاتی ہے یہ آپ کا سبق تھا عقیدہ آخرت ٹھیک ہے اور اس کے جو سوال جواب اور اس کی مشک وغیر آپ کو سکول سے ہارڈ کپی کی فارم میں مل جائے گی آپ آکھے لے لیجئے گا آج کے لئے یہی سبق آپ لوگوں کے لئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی چپٹر کے ساتھ آ دیلوں گے اللہ حافظ فیمان اللہ